السلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اگر آپ نے گھر لے لیا ہے اور گاڑیاں بھی سب آپ کے پاس آگئی ہیں تو اس کے بعد کا سین کیا اسی ہے اس کے بعد کے سین یہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں ایسی کون سی فردر انویسمنٹ کر رہا ہوں جس سے میرا فردر پورٹ فولیو گرو ہوئے گا ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اگزیسٹنگ گھر ہے جیسے الحمدللہ 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 ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا گھر ہے تو آپ اس کے اندر موڈیفکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کے اندر موڈیفکیشنز یہ ہے کہ اگر آپ 50 to 60,000 اور انویسٹ کریں گے میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں 50 to 60,000 اور انویسٹ کریں گے تو آپ ایک ایسی پرمننٹ چیز بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہی جو آپ کو فردر پیسے دے گی صحیح ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپلائنسز لکھے ہوئے علا کے صحیح ہے یہ سب کس کے لیے یہ ہے ہماری بیسمنٹ کے لیے صحیح ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں بیسمنٹ کا رستہ تو آپ کو 50 to 60,000 کے اندر اندر آپ اپنی بیسمنٹ کمپلیٹ کرا سکتے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے رستہ جائے گا بیسمنٹ کے لیے کیونکہ میں انٹرنیشنل سٹوڈن تھا اور میں اپنی لائف میں پانچ سال تقریباً بیسمنٹ میں رہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میری بیسمنٹ اس کے بھی کرنٹلی فریمنگ فیس چل رہی ہے صحیح ہے یہاں پہ آئے گا آپ کا ایک ماسٹر واش روم یہاں پہ آئے گا آپ کے دو ایکوال سائز بیڈروم اس کورنر میں آئے گی ایک اگریس وینڈو اگریس وینڈو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ فائر ایگزٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئے گی ایک اور بڑی وینڈو یہاں پہ ہو گیا فرنس روم یہاں سے ایسے کلوز جائے گا یہ یہاں پہ آئے گی ایک اور سپریٹ کلاوزٹ جس میں آکے آپ اپنے کوٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں جو سمر ونٹر جیکٹس ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہ آگے ایک اور بڑی وینڈو یہاں پہ ہم لوگ ایک اور ٹونٹی فور انچ وینڈو بنا رہے ہیں جس سے خدا نہاستہ اگر بیسمن میں فائر لگتی ہے تو آپ یہاں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں یہاں تک ہے یہ ہالوے کی بات آپ کی پورے بیڈرومز وغیرہ وہاں پہ ہو گیا باتھروم فل وہاں پہ ہو گیا بڑا سا اب بات آتی ہے یہ کچھن ایریا کی یہاں پہ ہمارا بنے پورا کچھن یہاں سے لے کے وہاں انڈ تک وہ ہو گیا ہمارا کچھن کے ایریا یہاں پہ آگے آپ کے فردن کبینٹس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ہے کولڈ سلر اب کولڈ سلر کا یہ سینے کہ ماشاءاللہ سے یہ گھر میں کولڈ سلر بھی بڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب کولڈ سلر کا یہ سینے کہ اس کو میں کنورٹ کر رہا ہوں انٹو انیدر فل واش روم اس کو واش روم میں کنورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے کیا ہوئے گا کہ آپ کی بیسمنٹ کی ویلیو اور آپ کے گھر کی جو ایکچال ویلیو ہے آپ کے گھر کی ویلیو ہے جو بھی ہے ایکس و ایز نمبر پکڑ لیں اس کے اندر آپ نے سکسٹی تھاؤزن ڈالر اور کینیڈین انویسٹ کیا ہے جس سے آپ نے یہ بیسمنٹ جیسے بنائی ہے اس کو بنانے کے بعد رائٹ اوئے جو آپ کے گھر کی ویلیو ہے وہ ہنڈر اینڈ فٹی تاؤزن ڈالر اوپر ہو جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ رنٹل پوٹنشل ہے اس میں آپ ائر بین بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ بہت سی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس سے آپ کو فردر انکم ہی ملے گی آپ کو نقصان نہیں ہوئے گا اور کل کو آپ بیچنے جائیں گے تو اگر کوئی بڑی فیملی جیسے مووو ان ہوتی ہے صحیح ہے انہوں کے پاس فور بیڈروم اپسیرز ہیں تو چھے بیڈروم ہو گئے چھے بیڈروم ہو گئے چار واشروم اپسیرز ہیں اور دو واشروم ڈاونسیرز ہو گئے تو یعنی چھے پلس چھے تو آپ یہ سپیسیفیکیشنز کی کوئی بھی پراپٹی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ایک ہائی پرائس میں ہی ملے گی کیوں؟ کیونکہ اس میں دو چیزیں آگئی جیسے رنٹل پوٹنشل ہو گیا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پراپٹی کا سکوئر فوٹیج بڑھ گیا صحیح ہے اب میں آپ کو یہاں اس کا ایکزٹ دکھاتا ہوں اب یہاں سے ہم لوگ جائیں گے یہ پورا فرنش ہوئے گا کیونکہ ابھی کنسٹرکشن فیس چل رہا ہے اس کو جیسے ہم نے کیا کیا یہاں سے اوپر آئے اور یہ جو ایڈیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے ہمارا سائیڈ ایکزٹ صحیح ہے یہاں سے آپ جو بھی بیسمنٹ رنٹ کرے ہو وہ یہاں سے ایکزٹ ہو جائے گا یہ میں آپ کو واپس جا رہا ہوں گراج کی ایڈیا میں آپ کو دخاتا ہوں میں گراج کی ایڈیا سے آپ یہاں سے باہر نکلیں یہ جو پورا ایڈیا دکھ رہا ہے آپ کو گراز کا ایڈیا یہ پورا کنورٹ کر رہیں کنکریٹ میں صحیح ہے یہاں سے پورا کنکریٹ میں کنورٹ ہو گیا صحیح ہے اور آگے آگے ہمارا سائیڈ انٹرنس تو یہ ہے ہمارے سائیڈ انٹرنس صحیح ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے پراپٹی رنٹ پہ کی ہے تو کوئی بھی وہاں سے آ رہا ہے وہ یہاں سے سیدھا آ کے ادھر اندر گیا اور اندر سے سیدھا نیچے یہ ہے ہماری بنگی سائیڈ انٹرنس تو کل ایک بندہ آ رہا ہے سائیڈ انٹرنس بنانے کے لئے تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک ویڈیو کل بھی دکھاؤں گا اس کے بارے میں اور فردر انویسمنٹ آپ نے یہ کرنی ہے اگر آپ کو پاس ایک پراپٹی ہے آپ نے اس کی فینسنگ ہوگیرہ کیونکہ بلڈر ہم لوگوں نے نیا گھر لیا تھا تو بلڈر فینسنگ ہوگیرہ نہیں دیتا تو اس کی فینسنگ کرنی ہے اور جو لاس انویسمنٹ ہے آپ کی وہ بنانا ہے آپ نے ایک بیوٹیفل سا ڈیک یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ڈیک بنے گا جو باہر کی طرف آئے گا تو یہاں سے آپ صبح صبح جیسے اگر آپ نے چائے پینی ہے ناشتہ ہوگیرہ کرنا ہے تو آپ یہاں سے بیٹھ کے آپ اپنا ویو انجوئے کر سکتے ہیں پورا یہ پورا آپ کا پیچھے بیوٹیفل ویو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے ایک نیبر نے بنایا ہے ڈیک تو وہ ہمیشہ بیٹھ کے چائے وغیرہ انجوئے کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو فردر ویڈیوز میں دکھاؤں گا کہ میری بیسمنٹ کی ٹرانسفرمیشن کیسے ہوتی ہے لیکن میں آپ بولنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ نے کوشش کر کے محنت کر کے ایک پراپرٹی بائی کر لی ہے تو آپ فردر دوسری پراپرٹی مد بائی کرو اگر آپ کے پاس انف پیسے ہیں تو ہی آپ دوسری پراپرٹی بائی کرو اگر آپ کے پاس تھوڑی بہت سیونگ جمع ہو گی ہے تو اس کو آپ ویسٹ نہیں جانے دو اس کو آپ کیا کرو رائٹ اوئے اگر آپ بیسمنٹ بنا سکتے ہو تو آج کل رنٹر مارکٹ اتنی ہوت ہے کہ آپ کی جو صرف بیسمنٹ ہے وہ سکتین سیونٹین ایٹین ہندر ڈالر تک ایزیلی 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 چلی آتی ہے تو that's it for this video guys انشاءاللہ آپ سے بات ہوئے گی تو پلیز 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 like and subscribe especially for this car اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنی نیکس ویڈیو میں so till that time see you in the next one